موسیقی ہن جانا سان دل میں قرار ہے ہوا خاموش لب پی آگے انکار ہے کیسا بھی زبا سا یہ اظہار ہے کیسا یہ تیار ہے کیسا یہ پیار ہے کیم پلیز تم کیوں ایسا کر رہے ہو تم نے ہمیشہ میری بہت ہیلپ کی ہے اور آج جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے اگنور کر رہے ہو مجھے ارے کم آنیا میں کیوں تمہیں وائٹ کروں گا اس تھوڑا بیزی ہو گیا تھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے علی کا کیا حال ہے علی علی کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں آج کل وہ کہاں بسی ہے I just don't know حبہ رکھا کرو میری جان یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا بڑے بے اعتبار ہوتے ہیں ہاں یہ بات تو تم کہہ سکتے ہو آخر تم خود ایک بے وفا شہر جو ٹھہرے میں جان وہ وفائی کیا ہو جس میں تھوڑی بے وفائی نہ ہو بہت دھید انسانہ تو تمہیں پتہ ہے تمہاری انہی گھٹیاں حرکتوں کی وجہ سے میں نے تم سے شادی نہیں کی تھی تو جس سے شادی کی گیا وہ کمینہ نہیں نکلا لگتا تو تھا کہ تم سے کم کمینہ ہے مگر دیکھو چلو دیکھ لیتے ہیں اور کل تک تمہیں بتا بھی دیتا ہوں یہ مجھے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے بولو میں شزا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تم تو جانتے ہی ہو مامو اور بابا کے بعد میرے پاس اور کوئی رشتہ باقی نہیں بچا صرف ایک میری بہن میرے ساتھ ہے اور وہ زمان کا بیٹا وہ اسے بھی چھین لینا چاہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وقت آگیا کہ ہم زمان کی دھیلی رسی کو تھوڑا کھینچ لیں ہاں کہ اب مزید زمان کا اپنی زندگی سے کھیلنے میں نہیں دوں گی ہرکس نہیں اسے برباد کر دوں گی میں اوکے اب یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو میں زمان کے ساتھ وہ کروں گا کہ اس کی آنے واری نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی ہمیشہ یاد رکھیں گی ہمیشہ یاد رکھیں گی اور آتے ہی ان سے ٹکرا گیا ہم زمان نے ذکر کیا تھا مجھ سے تمہارے آنے کا لیکن اتنی جلدی آ جاؤ گا یہ نہیں بتایا پریشان ایکزامز ختم ہو گئے تھے اس کے بعد چھ مہینے کا ریسٹ بھی کر لیا واپس تو آنا ہی تھا پاگیا جا کیا پلان ہے؟ کیا کرنا ہے؟ میں کیا پلان کر سکتا ہوں میری مرضی کہاں جلتی ہے ڈیڈ نے سوچا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بزنس میں ان کا ساتھ دوں تو بس وہ ہی کروں گا ہاں اچھی بات ہے نا یہ تو ہم ایکیو پلاننگ کرنے کی ضرورت پڑی گی چچا جان کا بنا بنایا ہے بزنس ہے ظاہر ہے ان کے تو مزے ہیں وہی تنس تانے اب ہی تک ویسی تیکھی برچو مہا پلیز بیٹا اچھا چھین کی تھی لیں گیا وہی دو چمچ وہی دو چمچ تم ابھی تک یاد ہے؟ جی یاداش اچھی ہے میری لیکن اتنا میٹھا سہت کے لئے مزرورت ہے بیٹا یہ تمہارے پیشنٹ لے ایک لائنٹ نہیں ہے یہ آیان ہے بھائی تم برامت ماننا درستانیوں نے نیوٹریشن پڑھ لی ہے بھائی اس لئے اس طرح کی نیوٹریشن پڑھ دی رہتی جب سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میرے کھانے پینے کا سب چھینیوں نے خیال بکھا تینکیو مجھے تو چھینیوں نہیں ملے گی بجاہے رہے بابا آپ کو چپس گھل نہیں ملے گی ہم موسیقی 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 مانا کہ تمہاری آداش بہت اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو خیال رکھ سکو تو تمہارا ہے میرا؟ موسیقی یہ تو میں نے خریدہ تھا یہ تمہارے پاس کیا کر رہے؟ جب ہم ٹکرائے تھے تو میرا موبائل تمہارے پاس اور تمہارا شعبر میرے پاس آگیا تھی موسیقی 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 سا دل میں اقرار ہے ہوا ہاں لبوں پہ آکے انکار ہے کیسا بھی زبان سائے اظہار ہے بھرگر سے لگا رہے تھے کہ آیاں کافی عرصے سے بہار ہے وہاں کسی کو پسند نہ کرتا ہو یا بھاویاں کچھ اور نہ سوچ رکھا اس کے لئے میں نے اسے پاکستان بلوایا ہے وہ آئے گا تو دونوں بھی منگ نہیں کر دیں پھر تو میرے بھائی کو کوئی بہم نہیں ہوگی یہ پیار ہے یہ پیار ہے آیاں کہاں مصروف ہو تم خیزا امسو صوری میرا فون کہیں گم ہو گیا تھا اسی لئے تمہیں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا کتنے ایرسپونسیبل ہو گئے ہو نا تو مطلب جناب نے اب سیل بھی گھما دیا اور مجھے دیکھو میں یہاں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو تیری کہ تم مجھے آوائٹ کر رہے ہو کم آن شیزا مطلب میں تمہیں آوائٹ کیوں کروں گا تو میری بیس فرینڈ ہو جس بیس فرینڈ شیزا بیس فرینڈ کبھی بھی جسٹ نہیں ہوتے ایوریٹھن ہوتے ہیں یا واقع ہے یایان ہم یور ایوریٹھن کھوچ یا پچھلے چھ سال سے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پچھلے چھ سال سے ہم تقریباً روز ملتے ہیں اور اگر مل نہیں پاتے تو کم سے کم فون پر بات تو ضرور کرتے ہیں نا ہاں واقع ہے یایان اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے بینہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے اپنی زندگی کا ہر پل بچ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں شیزا کبھی کبھی مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگنے رگتا ہے تم اچانک سے اتنی جنونی ہو جاتی ہوں تم جہاں بھی رہوگی میں تم سے کانٹیکٹ میں رہوں گا ہماری دوستی اتنی بھی کمزور نہیں ہے کیا مجھے صرف رابطہ اور مجھے دیکھو میں تو چاہتی ہوں کہ میں اپنی پورے زندگے بس تمہارے نام کر دوں تمہارے بارے میں سوچوں تمہاری باتیں کروں اور بس کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے اوہ گاڈ شیزا کیوں اتنی ٹچی ہو رہی ہو اوکے ٹونٹ بی سیڈ کل ہم مل رہے ہیں اوکے لیکن یہ تو بتاؤ کہ کبھر کہاں مل ہو گئے جگہ میں تمہیں ٹیکس کر کے بتا دوں گا چلو اب رات ہوگی یہ سو جاؤ اوکے گوڑ نائٹ گوڑ نائٹ دیکھنا آیا پیرا پیار ایک دن تمہاری اس دوستی کو پیار میں بدل ڈالے گا مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گے اس گل کل کا دن پھر میں تمہیں اپنے پیار کے اس خوبصورت بندن میں ہمیشہ کے لئے باندھوں گے اور تم کبھی بھی اس بندن سے آزاد نہیں ہو سکو اب تو تم سے ملنا پڑے گا مسٹر سمان رشتہ داری جو نکھانے ہیں رشتہ داری جو نکھانے ہیں ہلو یس میم مسٹر زمان کے پی اے نے میٹنگ کے لئے ٹائم مانگا تھا نا یس میم مسٹر زمان آپ سے ملنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ ان کے پی اے کو کال کھیجی اور بسنس انہیں کی ملنا چاہیے دے تو میٹنس یس میم ملکات ہونی چاہیے مسٹر زمان مہین آپ 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 ایسی ایسی ہم پہلے بھی اس کمپنی کے دو پروجیکٹ کر چکے ہیں اور وہ لوگ ہم سے بہت خوش ہیں سارا ہاں وہ میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا مس فیزہ کمال سے میری میٹنگ گرینج کمال کیا بنا میں نے ان کی سیکرٹری سے بات کی ہے ابھی تک جواب نہیں آیا ٹھیک جو ساری ڈیٹیل مجھے سینڈ کر دیں یہ سر آپ یہ دیکھ لیں دیکھو تو میری کانوں میں کیسے لگ رہے ہیں مہم بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ یہ سکھ تیار ہو کر جا کہا رہی ہیں تمہیں کیوں بتاؤں مہم مہم فیزہ نے آپ کو کہیں بھی جانے سے منع کیا ہوگا ہے تم کو نہ ہوتیوں مجھے منع کرنے والی یہ میرا گھر ہے میں جہاں جی چاہے جا سکتی ہوں ہٹو ہٹو آئے ہٹو ہلو مہم فیزہ میرم کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کہیں تیار ہو کر نکل گئی ہیں بہت غصے میں تھی کیا؟ سیزہ کہاں؟ وہ گھر پر نہیں ہے وہ کہیں گئی ہوئی ہے تم انہیں روک ہو جا کے میں پہنچتی ہوں میٹنگ ہونے والی تھی اس کے سارے امپورنٹ پوائنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسے پلیز آپ ٹیکل کیجئے اور مجھے کنفیوشن دے دیجئے آپ مجھے کہیں جانا ہے ہاں ڈرائیور سے کہیے کہ وہ کار نکال ہے اسلام علیکم تم آج جہاں کیسے؟ میں میکشری چچے جان سے ملنے آئی تھی ظاہر ہے انہیں سے ملنے یہ ہوگی اور کون یہاں تمہیں پھر دیر اپنے روم میں جا کے مل لو ہاں ٹوٹ گئی ہو بچ گئی ہو بچ گئی ہو اتنی سپیٹ سے آتے اس طرح آئیں گے تو کیسے پچے گا کوئی جیسے سپیٹ سے آپ آ رہے تھے نا بچنا مشکل تھا میرا اچھا ایک بات بتاؤ یہ تم ہمیشہ میرے سامنے ٹکرانے کے لئے کیوں نمودار ہو جاتی ہو ہاتھ کچھ پہنے ہیں آپ نے میں چچا جان سے ملنے آئیں آپ سے ٹکرانے نہیں آئیں میں نے کب کہا کہ تم مجھ سے ملنے آئیں تو مجھ سے ٹکرانے آئیں خوش ویم میں نہیں تم ہو تھوبہ ہے ایان تھوبہ ہے ارے مہام سنو تو پھر ناراض ہو ٹکی تیز میں اچھی کھیٹ بھی کھلا پڑا ہے اور میسیس کمال پتا نہیں کہا فوجمن آپ کدھر تھے میں واشوم کمال کدھر ہے میں واشوم میں تھا مجھے کیا پتا کدھر ہیں اوپر ہوں گے اپنے روم میں میری نوکری تو گئی اب جاؤ انہیں جا کر ڈھونڈو کھڑے کھڑے دیکھ کے آ رہے ہو موسیقی 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 موسیقی